موسیقی جائے شریف کال بہرہ آپ سبھی کو نمن آج اس ویڈیو میں میں ٹوٹکوں کے بارے میں بات کروں گا ٹوٹکیں کیا ہیں کیا ستتہ ہے کارلے کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بہت سارے پرکشن میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اتنے یوٹیوب فیس بوک انٹرنیٹ پہ اتنے سارے ٹوٹکیں پریوک کر لی لیکن ہماری وہا ایک پریشانی دور نہیں ہو پائے کیا کریں کیا ٹوٹکیں غلط ہیں نہیں ایسا نہیں ان کو سمجھنے کیلئے تھوہس اور گہرائی میں جانا پڑے گا سرپردھان یہ جو ٹوٹکیں لکھے ہوئے ہیں یہ پڑھ کے اپنی پریشانیوں کو دیکھ کے ان کو کرنے سے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ٹوٹکیں کام نہیں کریں گے آپ کتنا کر لیجی جب بھی کوئی کسی کو پیڑا ہوتی ہے اگر وہ انٹرنیٹ سے یا کتابوں سے کوئی بھی ٹوٹکا اٹھا کے کرتا ہے پر ثم تو وہ انبھنگی ہے وہ ٹوٹکا صحیح بھی ہے کہ نہیں بہت سارے منتر صحیح نہیں لکھے ہیں ان کی کرنے کی بدھی پوری نہیں نہیں کچھ چھوٹا ہوا ہے اور اگر صحیح بھی ہے تو آپ نے سوائم سے اس ٹوٹکے کو اٹھایا ہے جو سوائم نیگیٹیوٹی میں گھرا ہوا ہے سوائم پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے جس کی اوڑزہ سوائم سے کھشن ہے وہ کسی بھی کار رکھ کر لے گا ایسے کسی بھی بھائی کو اٹھا کے کر لے گا نہ لگے گا جو خود پریشانی میں گھرا ہے کچھ بھی کر لے ایسے اپنا علاج کرے گا اسی سوائے دوسرا پہلو یہ ہے جب وہ کسی برامن کے پاس کسی پنڈک کے پاس یا کسی بابا کے پاس کسی ایسے جانکار کے پاس جس کا اوڑزہ ستر بہت تیج ہے بہت تیج ہے اس کا آبھا منڈل بہت تیج ہے ہزاروں لاکھوں اس نے سادنائے کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں منتر کر کے اس اوڑزہ کو ارجت کر آئے اس کانشنس لیویل پہ آیا ہے کہ جہاں اس کا ایک شبد برامن رواقی بن جاتا ہے وہ اپنی پریشانی بتاتا ہے دکھڑا روتا ہے ہردہ سے روتا ہے مدھی سے نہیں لاب لینے کی لالت سے نہیں جب گڑھ گڑھا کے ہردہ بھاو سے کرونا بھاو سے پوری پریشانی میں جب اس برامن کے سمکش وہ اپنی پریشانی رکھتا ہے تو اس ارجا وان ویقتتو کے مخاربند سے جب کوئی شبد نکلتا ہے اس یوگی کے مخ سے جو ایک شبد نکلتا ہے وہ ایک ٹوٹکا بن جاتا ہے اور وہ ٹوٹکا اس ایک ویقتی کے لئے کار کرے گا وہ ہی ٹوٹکا اگر کوئی اپنی کتاب میں سنکلت کر لے اور پرچارت کر دے پرچارت کر دے یہ ٹوٹکا اس ویقتی کے لئے کار کر رہا اس کا مطلب یہ ٹوٹکا ہر ویقتی کے لئے اس پرکار کے پریشانی کو دور کر دے گا ایسا نہیں ہے اس کے لئے میں آپ کو اپنے ہی جیون کا بیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے اپائیوں کے ماندن سکھیک کریا اس میں سے ایک چھوٹا سے گدھاران دیتا ہوں ایک ویقتی تھا بہت پریشان تھا وکلنگ تھا اس کی پتنی بھی وکلنگ تھی ویشنو سمپردائی سے تھا اور پتنی اس کے اہنکار کے قارن اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی حالانکہ وہ سرکاری نوکری میں تھا اس کے بابجود اپنگ ہونے کے بابجود دلگیان ہونے کے بابجود وہ اپنے میں کو اپنے سرکاری میں کو اپنے بوروش کے میں کو نہیں چھوڑ پائیں اور اسی پریشانی میں وہ میرے پاس آیا اور کیونکہ بہت سارے لوگوں کو چار سے پانچ ورشوں تک آنا گرہت لوگوں کو میں نے اس پرکار سے سلاح دی فیلی آسکار اب جب میں نے دینا بند کر دیا اور اس کے سمکش میں نے اپنی فیس کی باد رکھی تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بھی بھاو نہیں آیا کہ ارے پیسے لے کے کر رہا ہے صحیح نہیں کرے گا کیونکہ پریشان تھا اس کے مانے میں یہ بھاو آیا ہی نے اس نے پردگتی سے جو بھی میرا فلک تھا سہیوگ راشد تھی کو جوا کریں اور اس کے بعد اس کے پوری کیس کو جب انیلیسس کر کے میں نے اس کو بتایا میں نے اس کو چھوٹا سوپاہ بتایا جس کو لوگ ٹوٹکا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک لائن میں صرف اتنا بولا کہ کچھ مت کرو ایک انڈہ لے آؤ دیسی اس پہ اس کا نام لکھو اور جیسے ایک مرگی اپنے انڈے کو سیتی ہے اس کو روی میں دماؤ کے کہیں ایسے کونی بھی جگہ بھی رکھ دو جہاں تمہارا شائن کا شو جہاں تمہارا گدہ ہو جہاں تمہاری اپنی گرمی محسوس ہوتی ہے تم کو اس کے آج پاس کہیں کسی ڈبے میں اکیے کے پاس گنتے کے پاس کونے میں دبا کے رکھ دو اس نے سنا وہ ایشنا تھا اس کے گھر میں انڈے نہیں بنتے انڈا لانا بھی پاپ تھا اس کے باب جو بھی اس نے پوری شردہ سے پوری وشواس سا اور اس چھیتر میں وشواس نہیں شردہ نہیں اند وشواس چاہیے اند وشواس کہ آپ کا کوئی بھی بدھی کام نہ کر رہی جیسا گروہ مہاراج نے بول دیا جیسے بابا نے بول دیا جیسے پنڈٹ جی نے بول دیا ویسا سہی ہے تب وہاں ٹوٹکا یا وہاں اپائے اور شکام کرتا ہے اور اس وقتی نے جیسے ہی اگلے دن اس اپائے کو کرا چھٹے دن اس کی پاس اس کی پتنی کی مزکول آ گئی اب اس وقتی کا اہنکار جنمہ پھر میں اس کال مار رہی ہے کرے گی اپنے آپ پھر چھے دن بھی دیگئے نہیں کوئی کال آیا اس کا میرے پاس کال آیا کہ گروہ جی میں اس کال آئی میں نے کال کیا نہیں میں نے گرے مورک کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس کا موبائل ریچارج نہ ہو کیا ایسا نہیں ہو سکتا بات کرنے کے لئے تم سے چاہتی ہو کہ تم انیشیئٹ کرو تم جاؤ جھوکے اور اس سے بات کرو اور اس نے جب بات کری تو یہی بات تھی کہ اس کا موبائل ریچارج نہیں تھا اور وہ چاہتی تھی کہ جسے بھی اکتی نے اپنے اہنکار کے کارن مجھے اس طریقے سے پریشان کرا ہے جس کی وجہ سے میں گئی ہوں وہ جھوکے آئے اس کو جھوکے بلانے کے لئے بھی اس نے جھوکا اس نے جھوکایا اپنے شیش کو مسکول ماری اور باتچیت شروع ہوئی اور باتچیت شروع ہوتے ہوتے اس لیڈی کو اس کنیا کو واپس آنے میں ایک مہنے کا سمجھ لگ گیا اور ایک مہنے بعد وہ واپس آ گئی کیونکہ میں نے جب اس کو دیکھا تھا تو میں نے یہ بولا تھا کہ لگ بھگ ایک سی ڈیڑھ مہنے کا سمجھ لگے گا یہ آ جائے گی اپائے کارگر تھا اگر وہ اسی سمجھ پلٹ کے کال کرتا ہوا جاتا ہے کہ وہ دو چار دست دل میں آ جاتی لیکن سمجھ سے پہلے کچھ بھی گھٹک نہیں ہوتا تو یہ اپائے اگر وہاں ویقتی ہر کسی کو بتانا شروع کر دے تو یہ آوشک تو نہیں ہے کہ وہاں اپائے اڈے کا ہر کسی کے لئے کار کرے گا کہ جس کے بھی بھاگ گئی ہو جس کا پتی بھاگ گئی ہو اڈا لاتے رکھ دے نہیں ایسے نہیں ہوگا وہ ایک ویتگت پریشانی کے کارن اس کے بھاو دشا کو دیکھتے ہوئے کسی گروہ نے کسی برامن اپنے شمد سے ایک واقع نکالا جو سب پہ تھا اور اس میں کوئی بھی اپائے انڈا ہی نہیں کچھ بھی اس سمیہ کر نکلتا وہ ایک سندھ ٹوٹ کا مانا جاتا اور وہ ہوتا ٹوٹ کے ایسے صدیب کام نہیں کرتے بہت سارے ٹوٹ کے گرہوں نکشتروں کو دھیان میں رکھتے وہ بنائے گئے ہیں جیسے ایک اپائے ایک ٹوٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے گھر میں آپ کی پتنی بہت گسیل ہے آپ کے پتی بہت گسیل ہے نہیں شاند ہوتے ہیں ایک اپائے مستقوں میں یہ دیا ہوا ہے کہ آپ انگارہ لیجئے انگارہ گھر کے باہر رکھئے اور اس میں کچھ منتر بڑھتے ہوئے دوند کے چھیٹے ماریے تو کلا ہے اتیادی سب شاند ہوں گی اب اس میں انگارہ کیا ہوا یہ گلہ کا ایک تروت ہوا ایک منگل تیج منگل ایک سور جو آگ لگاتا ہے اس کو ہم نے دو دکھے چھیٹوں سے بجانے کا پریاز کیا اس میں جرور نہیں کہ ہر کوئی کرنے لگے تو ہر کسی پہ کار رکھے کرے یہ ایسے ہی ادھارہ جو میں نے دیا ایسے ہی کسی سندھ نے ایسے ہی کسی سندھ نے کسی ایک وقتی کو بتایا ہوگا اور وہ پستکوں میں آگیا اور لوگ روٹکوں کو اپنا ہی چلی جا رہے ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا روٹکیں سفل نہیں ہیں بتانے والے میں تیج ہونا چاہیے بتانے والے کا بھاو ہونا چاہیے بتانے والے کہ سمکش جو آ رہا ہے پہنے پریشان لیتے ہوئے اس وقتی کا اس پیڑت وقتی کا بھاو ہونا چاہیے اب وہ اپائے اور ٹوٹکے کارے کرتے ہیں ایسے نہیں چلتا ہے کہ سامنے گرو جی گرو جی اور بھیتر پاپ سامنے برامر دیو اور پیچھے سے حجدہ میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہیں دکشنا نہ مانگ لے بینہ دکشنا کے پول ہوگا ہی نہیں اور دکشنا تم کسی سند یا کسی سند دے بھی نہیں سکتے ہو جنموں کے تبسیہ کے فل سے وہ ایسی اوشتہ کو پراب ہوا ہے جنموں کے تبسیہوں کا کرونوں ورموں گھرموں منتروں کے جاپ دھیان تبسیہ کا فل کا کچھ انش وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے چاہے وہ دیکشنا میں دے رہا ہو چاہے کسی منتر میں دے رہا ہو چاہے کسی اپائے میں دے رہا ہو آپ اس کی دکشنا کا مول لگا ہی نہیں جو ویقتی ٹوٹکوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ڈھنگ سے ان کو اپنی جیون میں لانا چاہتے ہیں وہ سوائم کر ہی نہیں سکتے ہیں ان کو بھی کسی گرو کی یا کسی سنت کی یا کسی برامر دیو کی بانی کی اس کی اوج کی اس کی تبو بل کی عوش پڑھتی ہی پڑھتی ہے آپ سبھی کے لیے یہ ٹوٹکوں سے سممندت ایک چھوٹا سا بگیان جو میں نے اپنے انبھاؤ سے جیون میں سمجھا وہ آپ کے سمکش رکھا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے اور کتابوں اور انٹرنیٹ پہ پھیلے ہوئے منتروں کے جال کے پیچھے نہیں بھاگ یں سویم اپنے پابوں کے اپنے سنسکاروں کے بکٹن کے لیے پبسیا میں اتریں سادنا میں اتریں سویم کے کش دور کریں دوسرے کو آپ کی پیڑا کا ایک پرسنٹ بھی بھان نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کی کش کو دور کرنے کی لیے سند روپے لے کے کیسے کشت دور کرے گا ایسا نہیں کہتا ہوں کہ سبھی ایسے کچھ سند ہیں کچھ برام ہیں ایسے اچھے بھی نہیں لیکن ادھکتر لوگوں کی سنخیہ لوٹ نے والوں کی ہے میرا سبھی کو یہ سجیشن ہوتا ہے دیکش لے کے اپنی سادنا دوسکاروں جن باب کرموں کی وجہ سے ہمارے جیوان میں کشت آ رہے ہیں اس کو ہم کاٹنا شروع کر دو ہی طریقے ہیں یا تو بھوگ لیجی یا تو کاٹ لیجی بھوگ لے کی کشمتہ دھہر منش میں مانوم ہے نہیں تو کاٹ لیجی بہت سارے ایسی ہوں گے جس کٹ جائیں گے بہت سارے ایسی بھوگ ہوں گے جو آپ کو بھوگ نہیں پڑیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سبھی کو پرنام کرتا ہوں بھگوان بھائرونات سے رات کرتا ہوں آپ سبھی کے جیوان میں سوکت سمردھی اوج سادنا تبسیا مکتی بھگوان بھائرونات دیں بھائرونات موسیقی